یہاں کینیڈا میں پچیس دسمبر یعنی کرسمس کی تقریبات جاری ہیں اچھا تیاریاں ایک مہینہ پہلے سے ہی شروع ہو جاتی ہیں لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں کرسمس ٹری اور رنگ بننگی لائٹس ہر طرف جگمگاتی ہوئی نظر آتی ہیں یہ تہوار انیورسری کے طور پر منایا جاتا ہے جیسے ہم اپنی عید پر خوشیاں مناتے ہیں اور خوشیاں بانٹے ہیں یہاں پر بھی اس موقع پر یہ ایک دوسرے کو گفت دیتے ہیں اور پھر سردیوں کی چھوٹیاں بھی انہی دنوں میں ہوتی ہیں اس لیے اسے ہیپی ہالیڈیز بھی کہتے ہیں اس دفعہ دوہزار تیس کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک باقاعدہ سنو نہیں آئی یہ تہوار سنو کے بغیر ان لوگوں کو ادھورہ ادھورہ لگتا ہے اور مجھے جو بات اچھی لگتی ہے وہ ہے سیلز ہر بڑا برینڈ اپنی پرڈکٹس پر پچاس سے اسی فیصد سیل لگاتا ہے اور پھر چھبیس دسمبر کو باکسنگ ڈے بھی ہوتا ہے پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ کرسمس پر امیر لوگوں کو جو گفت ملتے تھے اور وہ جب باکس کھولتے تھے تو جو چیزیں انہیں ضرورت نہیں ہوتی تھیں تو وہ انہیں غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے وہاں سے یہ کام شروع ہوا اور اب باکسنگ ڈے کے نام پر انتہائی کم قیمت پر چیزیں فروقت ہوتی ہیں لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ برینڈ نیو چیزیں بہت ہی کم پرائس میں مل جاتی ہیں کرسمس منانے والے دوستوں کو ہیپی کرسمس اور ہیپی ہالیڈیز